اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ مٹن پایا کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی ایزی ویب میں اور بہت ہی مزے کے آپ کے پائے بنیں گے تو اس کے لیے میرے پاس ہیں چار عدد بکرے کے پائے ثابت گرم مسالہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ہم ککر لیں گے پائے ہمیشہ پریشر ککر میں بنائیں تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اچھی طرح یہ گال جاتے ہیں پائے ڈالیں گے اس کے ساتھ ہے میرے پاس ایک بڑے سائز کی پیاس اس کو میں نے کٹ لیا ہے وہ جائے گی یہ ثابت گرم مسالے آپ دیکھ لیں ایک تیز پات کا پت ہے تین سبز الائچی ہیں وان ٹی سپون سفید زیر ہے دارچینی کی سٹیک ہے دو موٹی الائچی ہیں پانچ چھے کالی مرچے ہیں اور چار پانچ لونگے ہیں یہ ثابت گرم مسالے ہم اس وقت ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے وان ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر اب بھی فیلحال اس میں اتنے ہی مسالے ڈالیں گے اور میں اب اس میں شامل کروں گی پانی تقریباً تین گلاس کے جتنا میں اس میں پانی ڈالوں گی ویورز مٹن پائے سبھی کے بہت پسندید ہیں لیکن کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہیں یہ بلکل بھی مشکل نہیں بنانے بالکہ مجھے تو یہ سب ریسپی سے مٹن پائے کی ریسپی سب سے آسان لگتی ہے اب میں اس کو کور اپ کر کے چڑھا دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے یہ جو ریسپی تیار ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد آپ ہر طرح کے پائے بھول جائیں گے چاہے وہ لاہوری پائے ہوں یا فجے کے پائے ہوں یا کسی کے بھی ہوں یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو پلیز ویڈیو کو سکپ بلکل بھی مات کیجئے گا آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کھولے تو یہ اس شکل میں آ چکے ہیں پائے یعنی کہ ہمارے پاس بہترین جخنین کی بان چکی ہے اور پائے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے زبردست گال چکے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم اسے اگلا سٹیپ کریں گے ایک الگ سے برطن لیں گے ہاف کپ سے تھوڑا کب میں نے کوکنگ آئل لیے اور ون ٹیبل سپون بھار کے میں نے اس میں ڈالا ہے ادھرک لسن آئل آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ پائے میں بہت زیادہ چکنا ہی ہوتی ہے اس لئے آپ نے تھوڑا کم ہی ڈالنا ہے ون ٹی سپون بھار کے ہم ڈالیں گے لال مرچ پیسی ہوئی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مرچوں کا کلر اچھا ہو اچھی کوالٹی کی استعمال کرنی ہے ون ٹی سپون ہی ڈالیں گے پیسا ہوا دھنیا پاؤڈر ہاف ٹی سپون سے کم تھوڑا سا پیسا ہوا گرم سالا پاؤڈر باقی مسالے ہم ڈال چکے ہیں یکھنی میں نمک بھی ایڈ کر چکے ہیں اور حلدی بھی یہ میرے پاس ہے دہی تقریباً ہے یہ ایک کپ کے جتنی ایک کپ سے تھوڑی کام یہ ہم ساتھ ساتھ ڈالیں گے اور اچھی طرح مسالے کی بنائی کر لیں گے دوستو پائےوں میں بلکل بھی ٹوماتر نہیں ڈالے جاتے ہیں اس میں دہی کا استعمال ہوتے ہیں اور دہی سے جو پائے کی گریوی ہے یا کری ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس لیے آپ نے بھی دہی کا استعمال ضرور کرنے اب ہم اس پہ شامل کریں گے پائے ابھی ہم نے یکھنی نہیں شامل کرنے میں نے اس وقت چار پائے بنائے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ بنا سکتے ہیں موٹی لائچی اور یہ تیز پاتھ وغیرہ یہ اب ہم نکال دیں گے تقریباً 5 سے 7 منٹ ہم اچھی طرح بنائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پائے اچھی طرح بن چکی ہیں پائے بنانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے صرف تھوڑی سی ٹیکنیک استعمال کرنی ہوتی ہے پہلے آپ نے اس کی جگنی بنا لینی ہے اور پھر اسی طرح آپ نے ان کی بنائی کر لینی ہے اور شوربہ اس کا بہت ہی اچھا ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلا اور نہ زیادہ گاڑا میں آپ کے ساتھ پائے مسالہ کی ریسپی بھی شیئر کر چکی ہوں اور بڑے پائے کی ریسپی بھی شیئر کر چکی ہوں اس کے علاوہ میں مٹن پائے اکٹھے جو بنتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میرے چینل پھوڑ سیکرٹس پھر منظہ وکار پہ آپ کو یہ ساری ریسپیز مل جائیں گے اب میں اس میں باقی کی دہی بھی شامل کر دوں گی میں نے اس میں تقریباً half cup دہی استعمال کی ہے زیادہ نہیں کی لیکن آپ نے کرنی ضرور ہے اور دہی کا فرق آپ خود محسوس کریں گے کہ اس سے شوربہ کتنا مزے کا بنتے ہیں اور اس کی کنسسٹینسی بھی بہت اچھی رہتی ہے اب ہم اس میں جو یخنی تھی وہ شامل کر دیں گے اور اب میں اس ٹیج پہ اس کو کور اپ کر دوں گی صرف داس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ تو یہاں پہ داس منٹ گزر چکی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت ہی ذائقے دار اور خوشبو دار ہمارے مٹن پائے بلکل ریڈی ہیں بہت ہی اچھی طرح یہ پاک چکے ہیں آئل بھی اوپر آ چکے ہیں میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس پہ ڈالوں گی ادھرکے سلائسیز ہم سرونگ کے ٹائم ڈالیں گے میں سرپ کرتی ہوں اور فائنلوک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ ان کی یہ گریوی چیک کر سکتے ہیں شوربہ نہ ہی یہ پتلا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہے اس کی کنسسٹینسی بہت ہی اچھی ہے یہ آپ کے سامنے جی تو ماشاءاللہ الحمدللہ تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزے کے مٹن پائے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویورز میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے تو دوستو اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس بھی ضرور کر کے بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اللہ پاک آپ کے دسترحان کو ہمیشہ مسیح رکھیں تھینکس فار واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ